آج کی ریسپی اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کے بچے سبزیاں نہیں کھاتے یا پھر وہ سبزیاں کھانا پسند نہیں کرتے لیکن آپ پریشان ہے اس بات سے کہ آپ کس طرح سے ان کو سبزیاں کھلائیں جو کہ ان کے لیے بہت ہی ہیلڈی ثابت ہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں تو لاجوہ پکوان میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹےسٹی اور بہت ہی ہیلڈی بندگو بھی کیسے کباب جو کہ بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے تو چلیے فٹہ فٹ سے اپنی مزیدار سے کباب کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحمنﷺ یہاں پر ہم نے لیا ہے بندگو بھی کا ایک چھوٹا پول جس کو میں نے باریک اور لمبہ لمبہ سا کاٹ لیا ہے اور یہ دیکھیں کتنی پریش کتنی خوبصورت لگ رہی ہے ہماری بندگووی اس سے ہم بنائیں گے آج کے مزیدار سے سنیکس اور بندگووی کا پھول اپنے کاٹی ہے لمبا لمبا اور گبریک اب اس کو میں ایک بول میں ایڈ کر لیتی ہوں اس میں اب میں کچھ سپائسی ایڈ کرتی ہوں جس میں ون ٹی سپون ایڈ کرتے ہیں نمک کے اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کرتی ہوں ون فور ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر ون فور ٹی سپون حلدی پاورڈر اور اب ہم اس میں ایڈ کرتی ہیں خوشک دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون اور گرہ مسالہ پاورڈر یہ بھی ون ٹی سپون ہی چاہے گا ایک چھوٹے سائز کی میں نے لیے پیاز اس کو میں نے چوب کر لیا اب ان سب کو مکس کر لوں گی اور اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے تاکہ سپائسیز بندگووی اور پیاز کے ساتھ مکس ہو جائیں اور اس کو ہم نے کور کرنا ہے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے تاکہ بندگووی اور پیاز جو اپنا پانی ہے وہ چھوڑ دیں بس ہم نے ایکسٹر پانی نہیں یوز کرنا چلیں جی 15 منٹ ہو گئے ہیں اور تقریباً بندگووی نے اور پیاز نے جو اپنا پانی ریلیس کرنا تھا وہ کر دیا ہے اب اس میں باقی کی چیزیں ایڈ کرتے ہیں اور ہم نے اس میں ایکسٹر کوئی بھی پانی یوز نہیں کرنا ایک رڈ میرچ لیا ہے میں نے اس کو باریک باریک چوب کر لیا ایک سبز میرچ لیا ہے اس کو باریک چوب کر لیا ہے خوبصورتی کے لیے بہت ہی پیاری رکھتی ہیں اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں ہرا دھنیا اور ون کپ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے بیسن اچھے سے چھان گئے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں بس ہم نے ایکسٹر پانی نہیں یوز کرنا اگر آپ کو یہاں پر یہ بیٹر تھوڑا سکتے لگے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی یوز کر سکتے ہیں لیکن بندگووی اور پیاز نے اپنا پانی کافی چھوڑ دیا تو اس میں ایکسٹر پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی ہاتھوں سے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کی خوبصورتی کتنی اچھی لگ رہی ہے اور بہت ہی مجدار ڈیفرنٹ قسم کی آج کی ریسپی ہے ایک آلو لیا تھا میں نے ان کو کیوبز میں کٹنگ کر کے اور ان کو بوائل کر لیا تھا اب اس کو ہلکا سا میش کر لیتی ہوں میشر کی ہلت سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کی تھوڑے چھوڑے پیسیز کرنے ہے جب وہ موہ میں آتے ہیں تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں یہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیتی ہیں اور اس میں ایڈ کر دی ہوں ون ٹی سپون جنجر گالک پیسٹ تو اب ہم اس کو مکس کر لیتی ہیں تاکہ آلو بندگو بھی کسا اچھے سے مکس ہو جائے اور یہ چٹپٹا سا مزدار سا ہمارا بیٹر بالکل ریڈی ہے اب ہاتھوں کو ہلک کر لیتی ہیں گریز اور جس طرح سے ہم اس کو شیپ جس طرح کی شیپ آپ چاہتے ہیں میں اس کو گول شیپ دے رہی ہوں جس طرح سے ہم نورمل کباب کو شیپ دیتے ہیں آپ چاہے لمبا یا کسی شیپ کا بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے عموماً جو کباب ہوتے ہیں آلو کے یا کسی اور چیز کے اس میں ہم نے ڈالنا پڑتا ہے انڈا لیکن اس میں ہم کسی قسم کا کوئی انڈا یا کوئی اور چیز ایڈ نہیں کریں گے اسی طرح سے اس کو بنائیں گے یہ اسی طرح سے پرفیکٹ بنیں گے بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ کباب ہمارے ریڈی ہیں اب ہم ان کو فرائے کرنے کے لیے ایک پین لیتے ہیں اس میں میں نے آئل کو گرم کر لیا تھا بیکے کر کے میں سارے کباب یا سنیک کو اس کے اندر ڈالتی جاؤں گی فلیم کو ہم نے لو رکھنا ہے اور ہائی فلیم پر پکائیں گے تو یہ اوپر سے جل جائیں گے یا ان کا کلر بہت زیادہ ڈال کا جائے گا اندر سے کچھ رہیں گے تقریباً پانچ منٹ کے بعد ہم اس کی سائیڈ کو چینج کر دیتی ہیں اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر آ گیا ہے زیادہ ڈال کلر نہیں کرنا نہیں تو یہ اچھے نہیں لگیں گی اور دوسرے سیڈ سے بھی ہم نے اس کو فرائے کر لیا ہے جب اچھے سے گل جائیں اور ان کا کلر اچھا سا آ جائے تب ہم نے اس کو نکال لینا ہے ایک سٹینر کی حلپ سے ہم اس کو رکھ دیتی ہیں تاکہ اس کا جو ایکسٹرا آویل ہوگا نا وہ ریموو ہو جائے تو ماشاءاللہ سے ہمارے کباب بلکہ ریڈی ہے اب ہم اس کو رشاوٹ کر لیتے ہیں تو الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار بندگوبی کی یہ سنیکس بلکہ ریڈی ہے ابھی اس کا کلر آپ کو کیمرے میں زیادہ ڈارک لگ رہا ہے لیکن ویسے اس کا کلر اتنا ڈارک نہیں ہے آپ اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور ٹرائے کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کے بندگوبی کی سنیکس کیسے بنے ہیں ریسپی کو لازمی ٹرائے کیا کریں اور خواہ ساتھ ساتھ خوبصورا سا پیارا سا کومنٹ کیا کریں کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی کیسے میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے بھی کتنے پیارے لگ رہے ہیں ریسپی اچھے لگے چینل کا ضرور سبکرائب کریں اور ویڈیو کا لائک کریں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ